بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں محمد شاہد ترابی ابھی میں دریائی سواد کی طرف جا رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کو اپنے دوسرے ویلاگ میں ویلکم کرتا ہوں تو سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ابھی میں جا رہا ہوں دریائی سواد کی طرف تو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دریائی سواد دکھاؤں گا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو یہ پانی نظر آتا ہو کہ یہی دریائی سواد کا پانی ہے میں آگے جا کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا بھی آپ لوگوں کو اور ابھی پانی جو ہے بہت کم ہے سوات میں کھنڈ بہت زیادہ ہے تو آپ لوگوں کو برف بھی نظر آتی ہوگی یہ برف آپ لوگ دیکھ لی مناظر میں دریا کے کنارے پہ آیا ہوں تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی بھی ہے ہمارا کاریزاہیت صاحب جی کاریزاہیت صاحب آپ لوگ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جب سلاب آئی تھی تو کیا نقصان ہوا تھا یہاں پر میں آپ میں سب دوستوں کو اس ویلاج میں ویلکم کرتا ہوں اور ویلکم کرنے کے بعد میں آپ جب کو سوات کے متاثر علاقے کا بتاتا ہوں یہ آپ فصلیں دیکھ رہے ہیں یہ پیاز ہیں ہی کہ جی آج کل سوات میں جو نا پیاز کا مرسم چل رہا ہے تو یہ پیاز ہے اور سلاب سے پہلے یہ پیاز کے فصلے اس دریا کے کنارے تک تھے تو ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ بلکل سلاب جو نے یہ نقصان کیا ہے اور یہاں پہ بلکل پانی بے رہا ہے اور یہ آپ کو دیکھ لیجئے تو ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ نقصان کی سلاب نے دوہزار دس کی سلاب تو وہ زیادہ خطرناک وہ تو جیٹی روڈ تک گئی تھی پانی اتنا زیادہ کیس تھا اور اس دوہزار بائیس میں جو سلاب آئی تھی کلام بہرین اور اوپر سے تو اس میں اتنا نقصان نہیں کر لیکن پھر بھی لوگوں پہ بہت زیادہ نقصانات تھی آپ یہ دیکھ لیجئے مناظر بہت زیادہ نقصانات تھی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے پیارے دوستو آپ یہ دیکھ لیں قاری شاہید صاحب جو اے ابھی پانی میں جا رہا ہے تو میں قاری صاحب سے پوچھوں گا کہ قاری صاحب پانی کیسا محسوس ہو رہا ہے ٹھنڈا ہے یا گرم پانی تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے قاری صاحب آج کل جو موسم میں سوات کا وہ ہے ابھی مار چل رہا ہے سوات بہت تھنڈا ہے دریہ کا پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے یہ آپ نے دیکھیں انشاءاللہ بہت مزہ بھی آتا ہے خوشی بھی محسوس کرتا ہوں پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے تو یہ آپ لوگوں کے پیچھے جو ہے نا یہ کون سی دریہ ہے یہ دریہ سوات کے قاری صاحب اچھا دریہ ہے وہ اچھا 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 قاری صاحب پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی میری ریکس ہے کہ آپ بھی آجائے یہاں میرے ساتھ اچھا 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 تو انشاءاللہ آپ اپنے جو آپ کو آپ لوگوں کی ویڈو جو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس ویلاغ میں بتاؤ کہ آپ سوات کے نظارے اور سوات کے دریہ سے لطف اندوز ہو جائے ان کو بھی ہم یہاں سوات میں آنے پر ویلکم کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ لوگ یہ ویڈو دیکھ رہے ہیں تو سب سے میری درخواست ہے کہ آپ سوات کا ٹور کریں سوات کے ویزٹ کریں تو آپ آئے اور اس پانی سے لطف اندوز ہو جائے اور بہت زیادہ اور اچھا پاک صاف اور شفاف پانی ہے جی آپ جو میرے کتنے ویورز ہیں یہ آپ لوگ دیکھ دکھتے ہیں دریہ سوات کے خوبصورت مناظر تو میں آپ سب لوگوں کو سوات میں ویلکم کرتا ہوں اور اس کے بعد آج ہے ہمارا ساتھا روزہ رمضان المبارک کا لب پر پھیلات ان کی جو سید البشر ہے اور آج ہے ہمارا رمضان المبارک کا ساتھا روزہ تو آپ لوگوں کو سب سے درخواست ہیں کہ آپ لوگ بندہ اینا چیز کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں جی ابھی میں دریہ سے واپس آگیا ہوں گھر کی طرف جاتے ہیں تو یہ تھا آج ہمارا دوسرا علاقہ اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہی ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ اسی چینل کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سواد کے خوبصورت مناظر تاکہ دکھا سکوں بہت شکریہ رزاکم اللہ خیرہ